تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لڑکا یا لڑکی جاننے کے بہت ہی سٹیک اور ٹھوس لکشن بتانے جا رہے ہیں جس سے کہ آپ ایک صحیح انمان لگا سکیں گے دوستو موسلی گروتی محلاؤں میں یہ لکشن بلکل صحیح پائے گئے ہیں لیکن ایک یا دو گروتی محلاؤں میں دیکھیں یہ اپوزٹ بھی نکل آتے ہیں کیونکہ دیکھیں ہر کسی کی بوڈی الگ ہے تو ہارمونز بھی الگ الگ دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو ایسا مانا جاتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کے جو سیمٹرمز ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں لیکن کئی باری دیکھیں یہ مطلب سیم بھی نکل آتے ہیں اگر آپ نے لڑکے کو کنسیف کیا ہے تو لڑکی جیسے لکشن مطلب دکھائی دیتے ہیں وہی پر اگر آپ نے لڑکی کنسیف کری ہوتی ہے تو آپ کو لڑکے کے لکشن بھی دکھائی دے سکتے ہیں تو کوئی بھی لکشن دیکھیں ہنڈر پرسن مان کر نہ چلے دوستو ان لکشنوں کو جاننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کر رکھا تو سسکرائب جرور کلنے ہیں بگلنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے میرے آنے والی سبھی لیٹس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہلے سکے سب سے پہلے لکشن کی بات کریں تو دوستو جیسے ہی آپ نے پیگننسی کنسیف کری ہے اور آپ کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے یعنی سبھے جگتے ہی اگر آپ کو اپنا پیٹ خالی خالی محسوس ہوتا ہے آپ کو بھوک زیادہ لگتی ہے اور کھانے میں آپ کو زیادہ تر خٹی چیزوں کی کریویں ہوتی ہے جیسے اکچے آم کی چٹنی املی مطلب گل گپے بغیرہ اگر اس طرح کی چیزیں اگر آپ کو کھانے میں بہت زیادہ پسند آتی ہیں تو ایسا مانا جاتا ہے کہ آپ نے ایک لڑکی کو کنسیف کیا ہے وہیں پر اگر آپ کو سبھے جگتے ہی بھوک نہیں لگتی ہے کچھ کھانے کا من نہیں کرتا ہے تو یہ سائن دیکھیں لکا ہونے کا مانا جاتا ہے اور کھانے میں آپ کو بلکل ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چیزوں کا من کرتا ہے کبھی چٹ پٹی کبھی میٹھا کبھی کھٹا کبھی مطلب نمکین اس طرح کی چیزیں کی craving ہوتی ہے تو مانا جاتا ہے کہ آپ نے ایک لڑکے کو کنسیف کیا ہے دوسرے لکشن کی بات کرے تو دوستو اس کو دھیان سے سنیے گا اگر آپ کو اپنے بچے کی مومنٹ یعنی ڈھائی مہینے سے لے کر اگر ساڑھے تین مہینے تک اگر آپ کو اپنے بچے کی مومنٹ فیل ہونی سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہ سائن دیکھیں لڑکی ہونے کا مانا جاتا ہے وہیں پر اگر آپ کو پانچوے مہینے میں یا چھٹے مہینے کے سٹارٹنگ میں اپنے بچے کی مومنٹ فیل ہوتی ہے تو یہ سائن دیکھیں لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے اور پوری پرینگننسی میں اگر آپ کو اپنے بچے کی مومنٹ بہت زیادہ فیل ہو رہی ہے یعنی آپ کو اپنے بچے کی مومنٹ بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے تو یہ سائن بھی لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے وہیں پر اگر آپ کو اپنے بچے کی مومنٹ پوری پرینگننسی ہی نورمل محسوس ہو رہی ہے تو یہ سائن دیکھے لڑکی ہونے کا مانا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ جب گھر میں لڑکا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے بہت زیادہ مومنٹ کرتا ہے وہیں پر لڑکیوں کی جو مومنٹ ہے وہ نورمل رہتی ہے اگلا لکشن بھی بہت ہی سٹیک لکشن ہے دوستو اگر گروتی مہلا کا مددہ دہینہ حصہ زیادہ اُبھرہ ہوا ہے یعنی پیٹ کا دہینہ حصہ آپ کو زیادہ اُبھرہ ہوا لگتا ہے تو یہ سائن دیکھے لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے وہیں پر اگر چھٹے ساتھویں مہینے میں بھی اگر آپ کو اپنا پیٹ بلکل ایکول لگتا ہے دونوں سائیڈ آپ کے ایکول ہیں یعنی کہیں سے بھی آپ کو اُبھرہ ہوا نہیں نجر آرہا ہے تو یہ سائن دیکھے لڑکی ہونے کا مانا جاتا ہے اگلا لکشن ہے دوستو جن گروتی مہلا کو دیکھے اپنے پیٹ کے نچلے حصے میں کمر میں یعنی ریٹ کی ہڈی میں زیادہ درد رہتا ہے تو ایسا مانا جاتا ہے کہ آپ کو لڑکا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں وہیں پر جن گروتی مہلا کو اپنے پیروں کی پنڈلیوں میں سردرد زیادہ رہتا ہے یا پیٹ کے اوپری والے حصے میں زیادہ درد بنا رہتا ہے تو یہ سائن دیکھے لڑکی ہونے کا مانا جاتا ہے اگلا لکشن میں بہت ہی سٹیک اور ٹھوس مانا جاتا ہے دوستو اگر گروتی مہلا کو بار بار پشاپ کی دکت ہوتی ہے یعنی بار بار یورین کی پرابلم بنی ہوئی ہے اور آپ کے یورین کا کلر بہت زیادہ ڈاک یلو ہے آپ خوبصورا پانی پیرے تب بھی آپ کے یورین کا کلر بہت زیادہ ڈاک یلو ہے اور یورین کی پرابلم آپ کو ہر پاندس منٹ میں آپ کو بتلا پشاپ آتا ہے تو یہ سائن بھی دیکھے لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے مانا جاتا ہے جب گر میں لڑکا ہوتا ہے تو بہت جلدی وہ پیٹ کے نچلے حصے میں اپنی پوزیشن لینے لگتا ہے جس کی وجہ سے اس کا جو پریشر ہے اس کا جو دواب ہے آپ کے نچلے حصے میں یعنی آپ کی پیشاپ کی تھیلی پر پڑتا ہے جس وجہ سے آپ کو یورین کی بہت زیادہ دکت بنی رہتی ہے اگلہ لکشن بھی دوستو بہت ہی صحیح اور ٹھوس مانا جاتا ہے اگر گروتی مہلا کو پانچوے چھٹے مہنے میں بھی پیٹ بہت کم دکھائی دیتا ہے یعنی آپ کا ٹمی بہت کم باہر کی طرف نکلا ہوا ہے تو یہ سائن دیکھے لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے مانا جاتا ہے جن گروتی مہلاوں کا پیٹ دیکھنے میں چھوٹا ہوتا ہے تو ان کو لڑکا ہی ہوتا ہے اور جن گروتی مہلاوں کا پیٹ بہت زیادہ باہر کی طرف نکلا ہوا ہوتا ہے تو یہ سائن دیکھے لڑکی ہونے کا مانا جاتا ہے اگلہ لکشن بہت ہی سٹیک اور ٹھوس مانا جاتا ہے دوستو جن گروتی مہلاوں کو چھٹے مہنے میں اپنے پیٹ کے نچلے حصے میں یا سائیڈوں میں بہت زیادہ جیسے خجلی بنی رہتی ہے یا اچنگ کی پرابلم زیادہ ہو رہی ہے آپ کے بہت زیادہ سٹیچ مارکس دکھائی دینے لگ گئے ہیں تو یہ سائن بھی لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے اگلا لکشن بھی بہت ہی سٹیک لکشن مانا جاتا ہے دوستو اس لکشن کو پوری پریگننسی ہی نوٹیس کرنا ہے جن بھی گروتی مہلاو کو پوری پریگننسی آلس زیادہ آتا ہے نیند زیادہ آتی ہے یا آپ کو کمزوری زیادہ فیل ہوتی ہے کسی بھی کام کو کرنے کا من نہیں کرتا ہے من کرتا ہے کہ آپ لیٹے رہیں ریسٹ کرتے رہیں تو یہ سائن دیکھے لڑکی ہونے کا مانا جاتا ہے وہیں پر جن گروتی مہلاو کو نیند کم آتی ہے آلس کم آتا ہے پوری پریگننسی ہی وہ اپنے کو بہت زیادہ ایکٹیف فیل کرتی ہے کسی بھی کام کو کرنے میں ان کو آلس نہیں آتا ہے تو یہ سائن دیکھے لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے مانا جاتا ہے جن گروتی مہلاو نے بیوی بوئی کو کنسیب کرا ہوتا ہے ان کو بھوک کم لگتی ہے زیادہ بات کرنا وہ پسند نہیں کرتی ہے اور ریسٹ کرنا بھی وہ زیادہ پسند نہیں کرتی ہے تو دوستو یہ بہت ہی سٹی کو ٹھوس لکشن ہم نے آپ کو بتائے ہیں اس میں سے اگر دو تین لکشن بھی آپ سے میچ کرتے ہیں تو آپ کافی حد تک انمال لگا سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر جبا کریں